موسیقی یہ تو بہت بری بات ہے ہم اس معاملے کو جتنا ہوا دیں گے یہ اتنا ہی بڑھے گا بھائی میں تو بڑھانا نہیں چاہتا لیکن میرا دل بھی تو کرے اگر ہمارا دل نہیں کرے گا تو اس اچنبی عورت کا دل کیسے کرے گا وہ تو ہمیں جانتی تک نہیں ہے سیلیکٹ کروں گا ایسے لڑکے جو آگے جا کے پاکستان کو ریپریزنٹ کر سکے پوری دنیا میں لیکن تمہارا کوچ کیوں باگ گیا ہے پیسہ اور کیا پیسے کی پیچھے باگتا ہے یار کوئی اپنے علاقے کا کسی کو خیال نہیں ہے لیکن تم دیکھنا ہمیں ایک دن لیاری کو بہت آگے پہنچاؤں گا لیکن تم جاکا رہا ہے کہ ہی نہیں ایک ویزا کانسلر سے ٹائم لیا تھا بس میں ہی جا رہی ہوں تو تم اکیلے کیسے جائے گا اور وہ بھی تر تیار ہو کے کیسے جاؤں گی مطلب جیسے کل گئی تھی فیصل کے ساتھ ویسی جاؤں گی فیصل کے ساتھ ویسے بھی اس نے بولا ہے کہ اس نے بار مار کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے جیسی بید آئے گا وہ چلے جائے گا تم چلے جائے نا صبح سمجھے ہم اس کا موٹر سائیکل بھی ڈرائبر بنا گھوم رہے ہیں کوئی بات نہیں مہمان ہی وہ ہمارا ہم دونوں تو دن بار کام پر ہوتا ہے ورنہ ہم لی جاتا اور اس سے اکیلے جائے گا تو پورا لیاری اس کے بارے میں کیا سوچے گا اڑے دوستے ہم نادر کا نادر کا دوستے تو جا کے نادر کے پاس بیٹھ یہاں کیا کرنے آیا ہے اڑے ہم نے سوچا ہے تمہارا سکول دیکھا ہوئے اگر تم کو کسی چیز کا ضرورت ہو نا ہم کو بتایا کرو ہم گلی کے نکر پر پارک بیٹا ہوتا ہے اڑے یہ سب کیا ہے کیا ہے؟ آپ کے لئے لائی ہوں بہت اچھے کلرز ہیں آپ کو سوٹ کریں گے ایسے موکیاں بنا رہے ہیں اگر آپ کو نہیں چاہیے تو یہی سے پھیک دیں تاکہ مجھے بھی یقین آجا ہے کہ گفت لوگ پھیکتے بھی ہیں اڑے نہیں پھیکن گا کیوں آپ کریدیا تو پھین لیں گا کس شاپنگ کی میں نے اس کے لئے آجا پہلے تو موسوف مان ہی نہیں رہتے پھر بلاخر اپنی پسند کی چیزیں لیں اس لیں اب تو پھر اس نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں اب دیکھو پہلے تو منا کر رہا تھا اب جب پین کے آئے گا تو بہت سوٹ کرے گا اس پر مجھے یقین ہے یہ لو رک دو مجھے یقین ہے کیا بات ہے؟ کیا سوچ رہے تم؟ ہم تمہارا بارے میں ہی سوچ رہا تھا اُڈلی دل میں ہم کو پکر ہو رہا تھا تمہاری دوستی پر اُڈلی ایسا کیا خاص سوچ رہا تھا تم؟ اُڈلی یہی جو ہم آپس میں باتیں کرتا ہے کھیال آرہا تھا کہ دوستی کا رشتہ سب سے خوبصورت ہے اس میں کوئی آڑ وڑ نہیں ہے سب سے اوپر اس میں کوئی ڈر نہیں ہوتا سب کچھ جس کا سو سکتا ہے لیکن اس کیلئے مخلص ہونا تو شرط ہے اُڈلی وہ تو ہم ہے نا تب ہی تو تم نے ایسا سوچا اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو وہ بات کو اور بڑکا دیتا اور فیصل اور ہمارا لڑائی کرا دیتا ہم لڑا نہیں سکتے ہم نے زندگی میں بہت کچھ ساتھ کرنا ہے یہی سوچ کر تو ہم پکر کر رہا تھا دیکھ شاہد اس دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں سب کی خوبصورتی مخلص ہونے میں ہیں جہاں کسی کے دل میں محل آتا ہے رشتوں میں دڑاڑیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں سبھی بول رہا ہے تم اوہ دھن نادر کو دیکھ لے اس کی ماں اس کا بین کوئی خوش نہیں ہے اس سے پورے لیاری میں لوگ دودو کرتے ہیں اس پہ اڑے سمل جائے گا وہ بھی عادتیں بدلنے میں توڑا بک تو لگتا ہے نا ہمارا کوششیں رنگ لائے گا نادر جیسا لوگ بھی ہمارا علاقے کی ترقی کے لئے کام کرے گا ہاں وہ تو ابھی بھی بولتا ہے کہ وہ لیاری کے لئے کام کرتا ہے کام تو وہ لیاری کے لئے کرتا ہے اس لئے بولتا بھی ہے لیکن سمجھنا یہ ہے کہ وہ کام اچھا بھی ہے کہ نہیں انسان کا عجیب فطرت ہے اگر وہ برا کام بھی کر رہا ہو تو دل کو مطمئن کرتا ہے کہ نہیں ہم بہت اچھا کام کر رہا ہوں ہاں کیونکہ آپ لوگوں کو بات کرنے سے روک سکتا ہے ڈرا سکتا ہے لیکن اگر ان کا ضمیر نہ مانے تو اس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتا بلکل صحیح کہہ رہے تم چلی یار تک گیا ہوں اب نوشین میں انتظار کر رہا ہوگا آجا چلی آجا میرا آبا کون ہے آ رہے میں ہوں نوشین آ رہا ہے کیا حالے بہرم بہرم اوہ بہت تھک گئی ہوں میں پانی لا آوے تمہارے باستر ہاں یار پلیز سیسل تو آج کچھ مانے ہی نہیں کھانے پینے کو اوہ فیسے بہت نخیلہ لگتا ہے مجھے یہ نہیں اے تو نہیں بھائی بھائی مجھے تو بہت نخیلہ لگتا ہے وہ لگنے میں کیا ہے ہو سکتا ہے شاید مجھے ایٹیٹیوٹ دکھا رہا ہو ویسے تو وہ بہت اچھا ہے ہاں تو کیسا رہا ہاں کچھ بھی نہیں بس وہ ابھی تو ڈاکومنٹس کمپیٹ کر کے دینے ہیں فیسل تو زیادہ ہی نہیں آفیس بھی شاپنگ مال بھی کہتا ہے ہم بہت سادہ لوگ ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس سادگی کو تھوڑا سا فیشن میں بدل دیا جائے کس شاپنگ کی میں نے اس کے لیے آجا پہلے تو موسوف مان ہی نہیں رہتے پھر بلا آخر اپنی پسند کی چیزیں لیں اس نے اب اب تو پھر اس نے کیا کہا کچھ بھی نہیں اب دیکھو پہلے تو منا کر آتا ہوں اب جب پین کے آئے گا تو بہت سوٹ کرے گا اس پر مجھے یقین ہے یہ لو رک دو فیصل بہت اچھا ہے فیصل بہت اچھا ہے سچ پہ مجھے نہیں پتا تھا کہ لیاری میں اتنے انٹیلیجن لڑکیں بھی ہوتے ہیں ایم امپریس اس کی نولیج اس کی باتیں اس کی شاپنگ کا سٹائل اس کی شاپنگ کا سٹائل ایم ایسے کان اللہویں یا وہ بھی باہر سے کھاکیا ہے نہیں مجھے بھوک نہیں ہے تم ہی کھا لو مجھے بھولئے نہیں نہیں ایسے کیسے میں آپ کو بھلا چکی تھی اور اس طرح سے اینڈ مومنٹ پر میں آپ کو منا کرتی تو چھا نہیں لگ رہا تھا تو میں سوچا آپ آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہم ميتھیں گے کچھ گپ شپ ہو جائے گی اور میں آپ کو چائے بھی بنا کے پلا دوں گی سو چائے بنا دوں میں تم نے سوچا تھا کہ ہم کو چائے پلا ہوگی تو پلا دو عذاب ہم نے تم لوگ کا کام کر دیا ہے اب ہمارا کام کا کیا ہوئے ہیں ہاں دیکھ لیے میں نے اب مجھے اپنا کام کرنا ہے آہ ٹھیک ہے جی جی آپ تو کافی بڑا ہو گیا ہے آپ بھی چھوٹے نہیں رہے آہ بس زندگی کا چال ہے ہی تو اسی لیے تو وہ ہر چال ٹھیک پگ پڑ چلتا ہے کافی گہری باتیں کرنا آگئی ہیں آپ کو موسیقی میں گھر noget موسیقی موسیقی ہم نے ایک بات سوچا ہے کیا بات لیاری کے تمام قابل لڑکوں کو اکٹا کرے اور اپنی ٹیم بناوے لیاری میں بہت ٹیلنٹ ہے جلاور بھائی کیا بات کرتا ہے ایسا ویسا ٹیلنٹ ایک سے ایک قابل کلاڑی پڑا ہے اس پیلڈ میں ابھی ہم کو دیکھو فیصل کو دیکھو بہت مل جائے گا یہاں پر کسی نے یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ لیاری کے لڑکوں کو کلاڑی بناے بلکہ یہاں کوئی شوق میں آتا تو اس کو یہاں کوئی مہین ہی لگاتا تب ادھر گلی مولنے کے گراؤنڈ میں کھیل کے بس اپنا دل کچھ کر لیتا ہے اس کو کھلانے کے لیے اچھا گراؤنڈ نہیں مللا ہو بڑا کھلاڑی کدھر سے بناے گا تو ہم دیں گے نا کھیلنے کے لیے گراؤنڈ ہم سکھائیں گے بھی پھر دیکھنا ایک دن انٹرنیشنل لیول پہ لڑکا جا کے کمپیٹ کرے گا تم دیکھنا بس تو پھر ابھی ہم لڑکا لوگوں کو بلاتا ہوں جو سمجھ بیا اس کو اپنی تیم میں رکھ لیا ہوں ٹھیک ہے اسلام علیکم میں آپ کی انتظار کر رہی تھی آپ کی انتظار میں میں مارکٹ بنے گئی ہاں وہ دکھ رہا ہے لگ رہا ہے کیسے آپ تیار نہیں ہوا نا اچھا وہ براسل سب جا رہے تھے مارکٹ تو میں آپ کو بلا چکی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس لئے میں نے ممہ کو منع کر دیا تھا کہ میں نہیں جا سکتی وہ آنٹی لوگ کب تک آئے گا بس تھوڑی دیر میں آ جائیں گے کیوں آپ بور ہو رہے ہیں کیا نہیں وہ ہم ہو کیا اے تم چھوڑو اس بات کو تم نے ہم کو کیوں بلایا تھا ہاں وہ یونیورسٹی کا کام تھا لیکن وہ کام تو ہو گیا اچھا تو پھر مجھے بتا دو اہم نہیں نہیں ایسے کیسے میں آپ کو بلا چکی تھی اور اس طرح سے انڈ مومنٹ پہ میں آپ کو منع کرتی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے سوچا آپ آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہم میٹھیں گے کچھ گپ شپ ہو جائے گی اور اہم میں آپ کو چائے بھی بنا کے پلا دوں گی سو چائے بنا دوں اے تم نے سوچا تھا کہ ہم کو چائے پلا ہوگی تو بلا دوں ہاں ایسے کرتے ہیں کہ ماما آکے بنا دیں گی چائے ہم بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے گارڈن میں بیٹھتے ہیں موسم بھی بہت اچھا ہے نا آئیے آپ ملائے گا اس کو کون ہاں صاحب صاحب ہم نے تم کو ایک ویڈیو بھیج ہے ہاں ہاں وہی ہے ہاں صاحب ہاں آپ نے تم لوگ کا کام کر دیا ہے اب وڑا کام کا کیا ہوئیں گا ہاں دیکھ لیے میں نے اب مجھے اپنا کام کرنا ہے ہاں ٹھیک ہے دیکھتا جائے چننن چائے کا بول اس کو تو چائے جائے ہاں موڑے چھنڈی کا باستے بھی لاؤ رہے ہیں ام ایک بات پوچھو آپ سے آہاں پوچھو آپ نے شادی کیوں نہیں کی ابھی تک آڑے ابھی موشین کا شادی نہیں ہوا ہے ہم کیسے کر سکتا ہے ہم یہ بھی صحیح ہے لیکن اگر نوشین کی شادی لیٹ ہوئی تو ہاں تو کیا ہوا ہم کو کوئی جلدی تھوڑی ہے جلدی تو مجھے بھی نہیں ہے آپ کو ہاں میرا مطلب ہے کہ اس کام میں جلد بازی تھوڑی کرنی چاہیے جب ہونی ہوگی ہو جائے گی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ماں ویسے کیا آپ کو لیاری میں ابھی تک کوئی پسند نہیں آئی نہیں نہیں فیسے آپ بہت شریف تھے اور چھوٹھے بھی تھے ہاں تو آپ تو ابھی بھی ویسے ہی ہے اچھا آپ ہس کیوں رہے ہیں میری باتوں پر نہیں مجھ کو تو آپ کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں آپ بڑی نہیں ہوئی ہو آپ بلکل بچوں کی طرح ہوں ہاں میں سمجھی نہیں آپ کی یہ بات لگتا ہے ماما آ گئی ہے میں دیکھتے ہوں ہاں ارے اروج تم آ گئی؟ شاہد ہے آو میں تمہیں ملواتی ہوں اس سے شاہد آئے اروج ہے اروج یہ شاہد ہے تمہیں یاد ہے نا ہم لیاری میں کھیلنے جایا کرتے تھے ان کے گھر نوشین یاد ہے تمہیں آہاں ہاں مجھے یاد آیا شاہد جی جی آپ تو کافی بڑا ہو گیا آپ بھی چھوٹے نہیں رہے آہاں بس زندگی کا چال ہے ہی تو اسی لئے تو وہ ہر چال ٹھیک پگ پڑ چلتا ہے کافی گہری باتیں کرنا آگئے ہیں آپ کو گہری نہ صحیح باتیں تو انسان سیکھیں جاتا ہے نا اروج تم تھک گئی ہوگی نا یونیورسٹی سے آئی ہو ابھی ابھی جاؤ جا کر چینج کر لو نا ہاتھیں تو ہوتی رہیں گی شاہد کون سا کہیں جا رہے ہیں جی اچھا اروج اپنی ممہ کی دیت کے بعد بہت دکھی ہو گئی ہے اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگی ہے کبھی کبھی تو ہمیں سائکو لگتی ہے وہ اچھا باتوں سے تو ہم کو ایسے پچھنی لگا کیا چھوڑو ان باتوں کو ایاز چچا نے شادی کر لیا ہاں میڈم کو گھر لے آئے وہ واقی گھر لے آیا ہم اسی لیے اروج بہت زیادہ ڈسٹروب ہے ہونا بھی چاہیے ہیں بہت کل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہم بھی تو یہی بات سمجھا رہے ہیں اروج کو ہاں ہم سمجھنا بھی چاہیے اروج تم بہت چلدی چینج کر کے آگئی اروج تم بہت چلدی چینج کر کے آگئی ہاں اچھا تمہیں کام کرو نا جا کے چائے تو بنا دو ہم دونوں کے لیے اروج بہت اچھی چائے بناتی ہے ابھی تو آپ ماما کی تعلیف کر رہا تھا جی وہ ماما کے بعد اروج ہی سب سے اچھی چائے بناتی ہے نا گھر میں میں تو کچن میں چاہتی ہی نہیں ہوں ہم جی اچھا میں بنا کر لاتوں کہ آپ چھوڑے نا اسے اور سنائے اپنے بارے میں کچھ بس ٹھیک ہے آج کام پہ نہیں گیا ہم ہم نوشین کی آباس کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہے کہا ہے وہ اسے ہاں وہ تم سے بات کرنا نہیں چاہ رہی بار بار فون آرہا تھا تو میں نے سوچا میں ہی پک کر لوں کال شاید آپ اسے ہی بات کرنا چاہ رہی ہو آج آہ آپ کا نمبر تو ہے ہاں ہمارے پاس ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ میرا نمبر تو ہے تمہارے پاس اچھا یہ بتاں شاپنگ کیسی لگی میری چوائے سچی ہے نا میری آج استاد وہ کوئی پولیس بھی اس کا سوچ رہا ہوگا ہمارے جیسا بندہ تو ہے نہیں وہ ایسا ویسا کام کرے گا آرے تم چھوڑو اس کو اس کا مرضی ہے ہم نے تو اپنا کام کر دی ہے نا بسے دیتا ایک بات ہے آج کل گھر میں لڑکی ہونا تو فوراں شایدی کر دینا چاہیے چاہید بھائی تکلیب کا کپت ہجلتا ہے اور پھر یہ بھی کپت ہجلتا ہے کہ کوئی اپنے تکلیب دے گا اڈے کچھ ہوا ہے کچھ پریشانی بغیر ہے تو ہم کو بتاؤ نا اہی ہم تو ایسے ایک بات بول رہے ہیں موسیقی 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 پون کیوں نہیں اٹھا رہا ہے اس کا پونو اٹھا لو بائبر بج رہا ہے نہیں کوئی اتنا ضروری پون نہیں ہے پھر بی میں کب سے سن رہی ہوں کول آئے جا رہی ہے بار بار ویسے ہے کس کا پون پیسل کا شاید نسے ہی باغ کر لیے ہوگی حالانکہ میرا نمبر تو ہے اس کے پاس مجھے پہچان لیا ہم نوشین کی آباس کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہے کہا ہے وہ ایسے وہ تم سے بات کرنا نہیں چاہی بار بار فون آرہا تھا تو میں نے سوچا میں ہی پک کر لوں شاید آپ سے ہی بات کرنا چاہ رہو آئے آہ آپ کا نمبر تو ہے ہاں 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 میں بھی یہ ہی سوچ رہی تھی کہ میرا نمبر تو ہے تمہارے پاس اچھا یہ بتاؤں شاپنگ کیسی لگی میری چوائے سچی ہے نا میری آہاں جی جی اچھا ہی ہوں گا کیوں تم نے ابھی تک شاپنگ کھل کی نہیں دیکھی آہاں وہ ہم کو کائم نہیں ملا ہے دیکھنے کا چیز ہے ہاں اوہو کل کا یاد ہے نا تمہیں آرہ ہو نا تمہیں کل ہاں ہاں کل بھی تو جانے ہیں بھائی کوئی بہانہ نہیں چلے گا کل میں تمہارا انتظار کروں گی آئے آئے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ اللہ یہ کیا ہے کبھی دل لے کے چلو کبھی دل لے کے چلو کبھی دل لے کے چلو نوشن سے بات ہی نہیں ہو پا رہے ہیں ارے وہ نوشن باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا مجھے کی کول اس نے کیوں کیا تھا تمہارا بات ہو گئی نا ہاں بات تو ہو گئی مگر ہم اپنے ہی باتوں میں لگ گئے اچھا کون سا بات ہاں کچھ نہیں پس شاپنگ کے حوالے سے میں نے پوچھا کہ کسی لگی شاپنگ اور کل کے لیے کنفرم کیا پس پہر کیا کہا اس نے کیا کہنا ہے اوویسل ہی وہ کل آئے گا نوشین کیا تمہیں برا لگا کیا میرا کول پک کرنا ہاں ہاں شاہر تم اس کی ساتھ چاپنگ پہ بھی جاتا ہے نا اگر بات کر لیا تو کیا عرچ ہے کیا تم فیصل کو پسند کرتی ہو خوبصورا اگر بھکنگ پہ بھکنگ یا بھکنگ پہ بھکنگ پہ شخصہ میرا مزید ہم ہوتا نا ہیدھر ہی اتار کے مارتا اپنا عزت خراب کر دیا اس نے اڑے شابو وہ پڑھا لکھا آدمی ہے کچھ سوچ کے کیا ہوئیں گا نا اور اپنا حساب سے کریں گا وہ اڑے استاد وہ کوئی پولیس بھی اس کا سوچ رہا ہوگا ہمارے جیسا بندہ تو ہے نہیں وہ ایسا ایسا کام کرے گا اڑے تم چھوڑو اس کو اس کا مرضی ہے ہم نے تو اپنا کام کر دیا ہے نا ویسے دیتا ایک بات ہے آج کل گھر میں لڑکی ہونا تو فوراں شایدی کر دینا چاہیے اڑے ہم نے بھی اممہ کو بولا ہے اممہ بولتا ہے کہ اس کو لیاری کے لیے کچھ کرنی کا شونک ہے اڑے دالا تم بھائی ہے ایسا تم بھی کر سکتا ہے تو تم جہاں بھی کرو تم سے کون پوچھے گا آہ بول دو تم صحیح رہا ہے اب اممہ مانے تو نا رشتہ تو اممہ نے دیکھنا ہے نا دادا دیکھو اصل میں تمہیں ہی کرنا چاہیے اپنی بہن کا رشتہ آڑے دادا ایسے بندے سے کرو جو تمہارے لیے جانتے ہوئے دیکھو دادا جیسے ہم تمہارے لیے اپنا ہاتھ کٹوا دیتے ہیں تجھے پتا ہے تو کیا بول رہا ہے آڑے دادا ہم تو صرف بات کر رہا ہے موسیقی 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 نوشین 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 ان کو تو شدید بھکا رہے ہیں پتہ نہیں اڈے دیکھو تم تپرا ہے پورا روک ہم تمہنے لئے دواہی لے کے آتا ہے روکو ایک منٹ اڈے تم مٹو دواہی کاؤ شام تک تو تم ٹھیک تھا اچانک تم کو کیا ہو گیا یہ لو کاؤ ہم چاہت بائی تکلیب کا کپ پتہ چلتا ہے اور پھر یہ بھی کپ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اپنے تکلیب دے گا اڈے کچھ ہوا ہے کچھ پریشانی بغیرہ ہے تو ہم کو بتاؤ نہ نہیں ہم تو تو ایسے ایک بات بول رہے ہیں ہم کو لگتا ہے تم پہلی بار اپنا بھائی سے کچھ چھپا رہا ہے ہم چاہتے بتانے نہیں چاہتے اور بتانے ہی پارش آئے اڈے ہم کو معلوم کرنا ہے تم بتاؤ ہم کو بھائی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ آپ مت پوچھو ہم سے اچھا اچھا تم تم سوچو سوچو آرام کرو بھی تھوڑی دن میں بخار اتر جائے گا لیٹ جاؤ تم بھی جا کر سوچو ہاں ہاں تم ترباتہ لاک نہیں کرنا ہم بخار چیک کرنے آئے گا تمہارا ٹھیک ہے ہاں بھائی سوچو موسیقی تو چلیں پھر؟ آہاں چلو چلو شاہد اسپیشلی آپ کا تینکیو کرنا تھا موسیقی کہ آپ نے ہو ہی چیسل کہا مجھے پک اینڈروب کے لیے بہتا ہاں رکشے اور ٹیکسی میں تمہیں خوار ہو جاتی آجے تمہارا مہمان ہے یہ تو آپ ہمارا پرز ہے چلیں چلیں آہاں چلتے ہیں أوکالاں فیس موسیقی موسیقی دل کی باتیں صرف واعی سنتا ہے جو دل سے چھڑا ہوگا آلماں کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا ابھی اب جاؤ یہاں ہاں سے دیکھ لے گا تو کیا یہ ہی سوچے گا کیا ہم دونے ہی دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اچھا اور نادر بھائی نے دیکھ لیا نا تو وہ آپ کا جان لے لے گا اور نا تو وہی دیکھ لے گا تمہارا تبھیவی تیجئے نہیں آہاں پہلے سے بہتر ہے نوشین؟ کیا وہ تمہیں؟ کچھ نہیں وہ کل رات کو تھوڑا سا بکار ہو گیا تھا اوہ اچھا شاید کھل اسی وجہ سے تمہارا موڈ چرچڑا پان تھا تھوڑا اینا آہ شاید اڈے ہم دیکھ رہے فیس فیسل ہوگا میں نے تیار ہونے میں ٹائم لگا جیا تو بچارہ آگیا فیسل ہوگا آڑے ہاؤ سلام علیکم طبیعت کیسا ہے اب تمہارا ٹی کے اب ہاں بکار کیوں ہو گیا تھا اوہو کوئی مجھے بھی پوچھ لے بخار تو لوگوں کا ہو جاتا ہے ٹھیک میری طبیعت بھی پوچھ لو آپ کیسے میں بلکل ٹھیک ہوں اور تمہارے سام دوں بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں میں ہاں 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 ویسے تم بھی آج ان کا پرو میں بہت اچھے لگ رہے ہو یہ کلر تم پہ بہت سوٹ کر رہا ہے ہیرو لگ رہے ہو ایک دم ہاں ہاں آپ کو کا تینکیو کرنا تھا میں نے کہ آپ نے فیچال کو کہا مجھے پکنڈ ووک کے لیے لیکن رکھشے اور ٹیکسی میں تو خوار ہو جاتی اڑے تم ہمارا میمان ہیں تو ہمارا پارز ہے چلے ٹھیکی سو مچ ہاں 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 چلتے ہیں اوکз اللہ افیس چلو پیرم چلتا ہے ہوں کو چھوڑ کے آتا ہے ہاں ہاں بھائی تم نے کہا تھا کہ پیسا لے کر جائے اس کو بھائی تمہارا دوستے ہیں ایسے اکیلا کیسے جانے جاتا ہم اچھا اب تمہارا طریق ہے تو ہم کام پر جاوے آہ ٹھیک ہے اچھا اپنا کیا لگنا اگر تمہارا ہوتا ہم کو پونٹ کر دینا ٹھیک ہے ہم جاتا ہے ٹھیک 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 ہے یہ تو بہت اچھا ہوا ہماری صبح تو اور ہی خوبصورت ہو گئی کوئی سن لے گا ہم نے تو یہ سنا تھا کہ دل کی باتیں صرف وہی سنتا ہے جو دل سے چھوڑا ہوا اللہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا ابھی اب جاؤ یہاں سے دیکھ لے گا تو کیا یہی سوچے گا کیا ہم دون ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اچھا اور نادر بھائی نے دیکھ لیا نا تو وہ آپ کا جان لے لے گا اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دیتے ہوئے جیسے آپ جانتا نہیں ہے نادر بھائی کو اوفو مروا دیا نا کہ نادر بھائی کا دوستہ کیا دیکھ لیا اس نے آپ مجھے اندر آنے کا نہیں کہیں گے آپ آپ آجا اندر آجا شاید فیصل نوشین کو پسند کرتا ہے دیکھو ہم سب ایک پیملی کی طرح ہیں اور پیملی میں تو ایک دوسرے کا خیال لکھنا پڑتا ہے ممکنہ کیا چاہتا ہے اڑے یہی کہ نوشین بھی فیصل کو پسند کرتی ہے ہم جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہماری روایات کے کلاف ہے بات تو ہم کو تم بتائے گا کہ بتا وہ کیا بھو رہا تھا لوفر دلاور تم کو وہ ہم نے اس کو پوچھا تھا شاید کی بہن کے بارے میں کہ اس کا طبیعت کیسا ہے آرے بے وکوف سمجھتا ہے تم ہم کو جو تم کہہ دے گا وہ ہم مان لے گا ٹھیک ہے ہم استاد کو بتا دے گا باقی جو تم نے بتانا ہے وہ بتا دینا کوئی بات نہیں آجا ہے بہت لڑ پیار سپالا ہے بہنہ اسے لیکن یہ غلط انسان کے چکر میں آ کر وہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں اس نے بھی ثابت کہت دیا کہ وہ غلط ہے کیا مطلب؟ اس نے شانزی سے گھر کا ڈیمانٹ کیا وہ تو ہمارے ایکسیڈنٹ میں اس کا سارا ڈاکیومنٹ کئی گم ہو گیا پھر اس نے ہی شرط رکھا کہ اگر ہمارے پاس واپس آنا ہے نا تو گھر سیل کر کے آنا بڑے چان پہ چاند نشتداروں کے لیے دوستوں یاروں کے لیے سب کرتے ہیں اور کرنا پڑتا ہے دراصل انسانیت بھی یہی ہے کہ ان کے لیے کچھ کرے جن سے آپ کا انسانیت کا رشتہ ہے پتہ نہیں فیصل مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچتے لگتا ہوں مجھے لگتا ہے ہم نے تیرے سے بات کرنا ہے بولو کیا بات ہے ہم نے تیرے سے شاہدی بنانا ہے کیا الو ہم اندر آوے نوشت کا طبیعت پوچھ لوں گا کل آپ آئیں گے نا مجھے پک کرنے تو کل ہی پوچھ لی جیے گا ابھی بلکل چھیک ہے ویسے وہ آپ اسے ایسا کیوں گول لے بلکہ تجھے نا شرم سے ڈوب مرنا چاہیے بڑا دادا بنا پٹتا ہے تو ارے کیا بکواس کر رہا ہے کہنا کیا چاہتا ہے تم تیرا او ساتھی دو دن سے سکول آ رہا ہے ام کو کہتا ہے کہ وہ ام سے شادی کرنا چاہتا ہے اب تو ام کو بتا کہ ہم اس کو کیا جواب دوں ارے شرم بانا چاہیے تجھے ایسے دوست ایسے ساتھی اور ایسے کام پہ بوشن تم مجھے مروانا چاہتی ہو نا کیا ہو کہ ہم تم کو کیوں مروانا چاہے گا تم ہمارا دوست ہے بہنوں جیسا دوست ہے ام نے تو اس کو ایک لس بھی نہیں بولا بلکہ وہ تو ہم کو کوئی ان پارمیشن دے رہا تھا مارا ماری ہے کوشش اپنی جاری ہے چل جائے اپنی گاڑی لیاری تھے کی ماری یاری تھے کی ماری یار میں سب کچھ واریں گے عشق میں بازی ماریں گے چاہت کی ہر بات ہسیں دوست نہیں تو کچھ بھی نہیں مل دل تک تو جانا ہے رستہ بڑا پرانا ہے لیاری سے کی ماری دنیا سے گبرانا کیا مہنت سے شدوانا کیا اب مڑ کرنا دکھے گے جیدے گے ہم جیدے گے ہر خطرے کو آپ لیا رستہ ہم نے ناپ لیا مدل ہم نے ہے تاری لیاری سے کی ماری لیاری سے کی ماری مجھے 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 موسیقی